موسیقی موسیقی ایک جانب تو اس کو پلیسمنٹ پر رکھا گیا ہے کہ دوسری طرف سے وہاں پر تارے کسی گئی ہیں ایک نہیں دو نہیں تین جگہوں پر یہ ٹرانس فارمر صرف اڑا ہوا ہے اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس مارکٹ میں کسی بھی حادثے کا شکار ہونے کے بعد اس کے ذمہ دار آن کو ڈھولا جائے گا تو ذمہ دار کون ہوں گے یہ ایک اہم سوال ہے کیا کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے اب دیکھیں اس کے بالکل این نیچے یہاں پر ایک غریب آدمی کی ریڈی لگی ہوئی ہے جہاں پر وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے ساتھ ہی میں جوس کارنر ہے ادھر آ جائیں تو یہاں پر بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی اس چیز کا جائزہ لیا ان کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو موت بانٹا ہوا ہے یہ سمان اسلام علیکم جو ٹرانس فارمر ہے نہ تو اس کے نٹ بلکہ اس کو تاروں کے ساتھ کسا ہوا ہے رکھا ہوا ہے بس آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا کھمبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں موت کے نیچے کئی دعا ہوا اس طرح حاستہ پیش آیا ہے ایک دعا بھائی بھی گرہ ہے نیچے سے بجھلی کے کام کر رہا یہ بہت تاریں اجلہ بنایا ہے بہت زیادہ خریدہ بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے شکایت کی کسی مارکٹ کے آپ کے شکایت کی لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے کچھ کرتے ہی نہیں مسائل کیا ہے اس مارکٹ کے اور کیا کیا مسائل ہیں یہاں تاروں کو جالیں بہت زیادہ بنویں چاہیے جالیں وابٹا کو جھونسے آستہ کچھ جل سکتی دکان کچھ آستہ پیش آ سکتی وابٹا کو چاہیے کہ تاروں کو جال بغیرہ ختم کرنا چاہیے ہم نے اچھرا میں ایک پروگرام کیا تھا وہاں پر ایک حادثہ پیش آیا تھا ایک خاتون پر ٹرانس فارمر گر گیا تھا اور وہ جامبر نہیں ہو سکی پھر ہم نے وہاں جا کر پروگرام کیا آپ کو دکھایا کہ وہاں پر ایک ٹرانس فارمر کا یہ حال نہیں تھا اکثر تو انٹو کے ساتھ انہوں نے فکس کیے ہوئے تھے تو وہاں کی مارکٹ کی کنڈیشن یہاں کی مارکٹ کی کنڈیشن آلموسٹ ایک ہی ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر حادثہ پیش آ گیا اس کے بعد لوگوں کو ہوش آئی یہاں کے بزار کی کنڈیشن بھی آلموسٹ سیملر ہے میں آپ کو صرف نمونے کے طور پر دکھانا چاہتی کہ کچھ روز پہلے یہاں پر آگ لگی تھی آتش زدگی کا واقعہ پیش آتا تار کے خراب ہونے سے یا سپاپ کرنے سے اب یہاں پر کچھ لوگوں کی غفلت بھی چیک کر لیں کہ تاروں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنا سامان لگایا ہوا ہے اور کسی کو خوف بھی نہیں ہے لیکن دوسری جانب جو تاروں کا جال ہے وہ اٹسیلف جو ہے وہ انتہائی دینجرس ہے خطرناک ہے تو کام تو لوگ کر رہے ہیں لیکن تاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ لوگ کسی بھی حادثے کا کبھی بھی شکار ہو سکتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کام تو کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ یہ کام کر رہے ہیں اوپر آپ کے یہ تارے ہیں آپ کو خوف ڈر نہیں آتا دیکھیں کمپلین دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آرہے آدھے گھنڈے بعد گھنڈے بعد تین گھنڈے بعد آتے نہیں ہیں کبھی کس کو بلاو یہاں سے پانچ چھے لڑکے جاتے ہیں ٹھیک ہے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں بھئی آدھے گھنڈے کے آرہے ہیں ایک دن گزر جاتا ہے دوسرے دن دوسرے وہ آتے ہیں آنکہ دیکھتے ہیں تارے ہاں بھئی ہم ابھی کر دیتے ہیں پاکیا پیش آئے ایسا آگ لگ جاتی ہیں یہاں پر پھرنڈے پڑے ہیں یہ تارے دیکھے آگے ہوگے کامرہ دیکھیں ہو جائے نورمل ہے یہ آگ لگنا یہاں پر نورمل ہے ہر پوری گلی میں دیکھ لیں آپ کئی نہ کئی تو جو لازمی ہے آپ لوگوں نے بھی تو یہاں پر تاروں لڑکی ہوئی تاریں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا سامان لگا لیا ہے لگڑی کا پورا سامان لگا اس کے اوپر تارے تاروں کے ساتھ ہم نے فس کیا ہی نہیں سارے ٹوٹل میں نہیں ہے ساری ان کے ساتھ لگائیں کہ تارے ساری نیچے آجیں گے مجھے بتائیں کہ جہاں پر اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ مارکٹ یہ جگہ آپ کے انڈر آتی ہے یا یہ غیر قانونی ہے یہ دکان کے انڈر آتی ہے یہ دکھیں یہ دکان ہے یہ دکان کے انڈر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال لوگوں کی بھی غفلت ہے اب یہ پیچھے دیکھ لیں ترہا یا بھائی ذرا فوکس کیجئے گا تاروں کا اتنا برا حال ہے کہ آپ کو جگہ جگہ سے تارے نکلی ہوئی اور نظر آئیں گی اور یہاں پر نہ تو کبھی کوئی حادثہ پیش ہو جائے نہ فائر برگیڈ آ سکتا ہے نہ لیسکو کی ٹیم آ سکتی ہے نہ خدا نہ خواستہ کوئی اگر آتش زدگی کا واقعہ پیش آ گیا کوئی زیادہ معاملہ خراب ہو گیا تو یہاں پر اندادی ٹیمز بھی نہیں آ سکتی ہیں تو افسوسناک صورتحال ہو جائے گی اگر یہاں پر کسی بھی قسم کا حادثہ پیش آتا ہے لیکن یہ یہاں کی یہاں کی بات نہیں یہ پورے بزار میں یہ کنڈیشن ہے آگے بزار کے جو حالات ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا کیامرہ آپ کو میرے ساتھ موف کرنا پڑے گا یاور بھائی یہ دیکھیں اب پہلے والے شخص کہہ رہے تھے کہ ہم نے تاروں کے ساتھ کوئی چھیڑ شاڑ نہیں کی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کپڑے تاروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں یعنی ان کپڑوں کی بدد سے کچھ نہ کوئی چیز یہاں پر کنڈیشن ہے وہ تو بہت بری ہے لیکن غفلت اس چیز کی ہے کہ لوگ جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھے بنا کہ ان کے لئے کتنا خطرہ ہے وہ اپنے کام کی چیزیں بھی یہاں پر لٹکا آپ لوگوں کو کوئی خوف در نہیں رہتا اس چیز کے ساتھ جی در تو ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں شارٹ سرکر ہو جاتے ہیں در ٹھیک ہے کافی ہے اور یہ تار کورڈ بھی نہیں ہے جی کورڈ بھی نہیں ہے یہ آئے تھے جی جی میں نے یہ اور یہ بابڑا والے بھی آئے تھے ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کریں وہ آتے ہیں اپنا کارسے کام آئے تھے آخری دفعہ آخری دفعہ تکرپن ایک ماہ ہو گیا ایک مہینے پہلے آئے تھے جی اور انہیں آ کر کیا کاروائی کی کاروائی یہی کی ہے کہ اس کو پھر وہ دبارہ جور لگا گیا ہے ٹھیک ہے نا کباس ٹھیک ہے جور پہ کام چلتے ہیں جور پہ کام انہیں ہم نے کہا کہ تار نہیں کہ چلے وابڑا والے تو کام کرتے نہیں ہیں لیکن اب یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ لوہے کا لٹکایا ہوا ہے کپڑوں کی مدد سے یہ کپڑوں کی مدد سے اور وہ میل لائن کے اوپر لٹکایا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ آپ لوگ خود بھی تو غفلت کر رہے ہیں نا کرتا رہے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں ان کو جو انسی یونین ہے انہیں چاہیے کہ ادھر آ کر سارا یہ رانگ کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے کہ آپ خود مانتے ہیں غلط ہے لیکن یہ یونین کو کرنا چاہیے ہیں کہ آ کر سرسک کرنا چاہیے کوئی کام نہیں کرتی یونین آتی ہے بس ایک ماہ بعد آتی ہے وہ کٹ کر چلے جاتی اپنا جو کرتی ہے ایک ماہ بعد آکے کیا کرتے ہیں وہ یہ جو لیتے ہیں فنڈ وغیرہ وہ لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لے کر بس یہ صفائی وغیرہ یہ آپ کے سامنے نیچے بھی اوپر بھی ہے تارے وغیرہ سار جن کی بات کر رہے ہیں صدر کی آسم قریشی صاحب ہم نے ان کو بھی بلایا ہے مدو کیا تاکہ وہ دیکھیں ان کی مارکیٹ ان کے انڈر آتی تو ان کے مسائل ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے چلے ہم آگے نکلتے ہیں بازار کا ٹور جو ہے وہ آپ کو قرار رہے ہیں کہ یہ جو پرانا بازار ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہر قسم پر کپڑا مل جاتا ہے وہاں پر عام آدمی جب آتا ہے تو اس پر امپرشن کیا پڑتا ہے اور جو ٹینشن والی بات ہے وہ آج سکھ سال کیوں نہیں ہوئی اگر میں آپ کو اپنی لیفٹ سائٹ کی طرف دکھاؤں تو یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی بہت دفعہ آگ لگ چکی ہے لیکن اس سے پہلے اگر میں ہاتھ تھوڑا سا اوپر بڑھاؤں گی تو میرا ہاتھ اس کو ٹچ کر جائے گا یہ وائر ہے ہائی ٹینشن وائر ہے مین لائن سے آرہی ہے سپلائے اور یہ لوگوں کے سروں پر لٹک رہی ہے موت بانٹی ہوئی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ جو لوگ یہاں پر دکانداری کر رہے ہیں تاجر ہیں کام کر رہے ہیں انہوں نے کبھی اس کی کمپلینٹ کیوں نہیں کی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر اور بیشتر اوقات یہاں سے آتش ضدگی بھی ہوئی ہے لوگوں کو پرابلم بھی ہوئی ہے آگ لگنے کا بھی خطرہ پیدا ہوا ہے اب میں آپ کو لیفٹ سائیڈ کی طرف اگر لے کر جاؤں اپنے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر اکثر اور بیشتر اوقات کمپلینٹس آئی ہیں کہ آتش ضدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بڑا کنجسٹٹ سا بزار ہے اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو یہ تیم خانہ بزار آنے کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزار جو ہے انتہائی تنگ اور اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے اسلام علیکم آپ کاروبار کرتے ہیں یہاں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے تارے شارے ساری نظر آ رہے ہیں کبھی کوئی ٹینشن کبھی کوئی فکر کوئی فاتح کچھ نہیں نہیں یہاں پہ کئی دفعہ آگ لگیا اور یہ سمجھنے کے بارود ہے سارا بلکل بارود ہے میک اپ کی کھنر وغیرہ ہیں اور یہ اپنا لسٹرکس ہیں اس کے علاوہ کپڑا بیشمار یہاں پہ پڑا بیا رہا ہے یعنی کہ کسی چنگاری بھی ایک لگتی ہے تو یہ سمجھنے کے یہ کڑوڑوں روپے کا نقصان ہوگا آپ بتا دیں سر کیا کہہ رہے تھے آپ یہ سٹرول وغیرہ لگانا ہماری مجبوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو لاک چالیز روپے ہمارا کرایا دو لاک چالیز روپے ہمارا کرایا ٹھیک ہے جب دو لاک چالیز روپے میں ہم سٹرول نہیں لگائیں گے اگر ہم نہیں لگاتے ہم آگے کہ رنٹ میں دے دیں گے ٹھیک ہے رنٹ دیں گے تو دو لاک چالیز روپے کرایا نکلے گا آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کے مسائل ہیں جیسے اب یہ تارے نکلی ہوئی ہیں اتنا بڑا مسئلہ آپ دیکھیں آپ کے اوپر سے جا رہی ہیں ساری اوپر سے اپنے ایک غیر قانون تجاوزات بھی قائم کی ہوئی ہیں اب ایک بار نوٹ کریں ہماری اپنی دکان کی کوئی تار نہیں جا رہی ٹھیک ہے لیے مارکیٹ کی یونین یہ دیکھیں یہ واپڑا مارکٹ ہے نا مارکٹ میں آپ آتے ہیں چھت بے چھت بے تین چار دفاغ لگ چکی ہے تین چار دفاغ لگ چکی ہے جو ہم نے اپنی مدد کے حد ہے تو خود ہی بجائی ہے اس کو کوئی ہماری واپڑا کی غفلت ہے لیسکو والے آتے نہیں ہے سارا کچھ ہمیسے پتا ہے میں چاہوں گی آپ سے گفتکو کرلوں فڑا سا مجھے دیدی جیگا سپیس کیا پتا ہے کیا بات ہے ایدھر کی جو یہ کمپنٹ نہیں ہے وہ صدر وہ ہمارے سے بہت زیادتی کر ہے اس نے چلان بھی کی ہے باقی کسی کا نہیں کرایا ہمارے گھر جاتا تھا دول کسیس پہ کیا ہے وہ بس یہ پھٹا لگایا ہوا تھا اس نے تین چار مرشی صاحب نے کیا نہیں کریشی نہیں یہ دو تین آدمی ہے کون ہے وہ کیا عودے کیا یہ نہیں مجھے پتا یہ ایک نوید کہنی ہے یہ صدر ہے جنرل سیکٹری ہے ٹھیک ہے صدر تو قریشی صاحب ہے نا نہیں وہ قریشی نہیں ہے وہ قریشی نہیں ہے صدر ہاں وہ سنیارہ مارکر کا صدر ہاں بتا آپ کو ان کے کیا کہا ہے جو آ کے آپ کو چلان کسی کہا ہے وہ ایک نوید کہنی ہے ٹھیک ہے ایک محرم ہے چار دن یہ دیکھیں پیڑے مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ہے یہ دیکھو میں آ اور ہم کچھ اچھا آپ دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلان کیا ہمیں آ کے باقی سب کا کریں میں یہ نہیں کہتا ہوں ہمارا کیلہ گناہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ قوض ہے دکھائیں ذرا یہ درخواست برائے حصول ریمان جوڈیشت یہ اب دیکھیں یہ چودہ دن کی یہ یہ مجھے نظر بھی نہیں آتا ٹھیک ہے شوگر مجھے پیٹ پریشن مجھے میرا چلان کر کے چل کے یہ سب کا کیوں نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے یہ پوری مارکٹ یہ ساری مارکٹ یہ سامنے ایم پی اے کی دکھانی یہ سامنے یہ ساری ایم پی اے کی دکھانی ہے ہاں یہ مہرشتیاں وہ سیل کر چکے سب کا سب کا میں نے سیل کر چکے ہیں یہ تکرم پانچ ساتھ سال ہو گئے ہیں ساتھ سال ہو گئے ہیں آپ نام نہ لیں ان کا نام نہیں نہیں وہ پی انہوں کی پیچھے دکھانے ہیں یہ پیچھے یہ ساتھ پیچھے یہ ایک دو دکھانی بکے ہیں یہ انہوں کی دکھانی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہرشتیاں صاحب کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری دکھانے ہیں کسی لیے کسی اور کو فائد نہیں ہوتا پتہ کیا بات ہو وہ مسلم لی کے ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں اس وجہ سے ہم کو دباہ دیتی ہیں ٹھیک ہے پھر مجھے مہمیں پہنے کی گالیاں بھی نکالیاں میں بڑا آدمی ہوں میری بازوں دو لمبر ہمارے گھر میں کام ہوگا تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے پھر اس نے یہ چلان کر دیا میں ادھر نہیں تھا مجھے پھر گالیاں نکالیاں دیا بزار میں میں نے ساری تصویریں بنائی کی ہے یہ غیر اخلاقی ہے یقین ہے اسے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں بزرگ ہے کافی دیر سے آپ کاروبار کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے اخلاقی طور پر نہیں آپ چکھائیں تو سب سب کو چکھائیں چگانی ہیں تو سب کو چکھائیں یہ ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو تارے ہیں یہ اتنے پرابلم ہیں کیا یہ کسی کو سمجھ نہیں آتے یہ کوئی سنتے نہیں ہیں وہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتا ہے یہ وہ اس کو امران گھاں کو بتائیں پی ٹی او کو بتائیں ہم کو کیا بتا دیں چلان کرنا دو انہیں پی ٹی آئی کے دور کے تو مسائل نہیں ہیں نا سر دیکھیں نون لے کی حکومت رہی ہے اس سے پہلے حکومت رہی ہیں کاف لے کی حکومت رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے دور کے مسائل نہیں ہیں یہ بہت پرالے مسائل ہیں لیکن یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ مزید پختہ ہوتا جا رہے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بڑی ضرورت ہے ایک بریک اور بریک کے بعد مزید مسائل یتیم خانہ مارکٹ کے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین یتیم خانہ مارکٹ کی کنڈیشنز آپ کو دکھا رہے ہیں اندر کی کنڈیشنز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تاروں کا حال بھی دکھا ہے لیکن باہر کی جو کنڈیشن ہے جب آپ یہ تیم خانہ والے چوک پر آتے ہیں یہاں مارکٹ میں انٹرس لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر پارکنگ جو ہے بڑی بے ہنگم پارکنگ ہے اور اس پر یہ دیکھیں وصول کیے جا رہے ہیں بائک پر بیس روپے ٹھیک ہے اور یہ لاہور پارکنگ کمپنی کی پرچی ہے اس پر ان سے سے وصول کی گئے انسے پوچھے دیں اللہ والے پیسے دیں انہوں نے بیس روپے لیا میں دس روپے دیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپ کمپنی کے ملازم ہے سیلوری کا مطلب یہ تو نہیں کہ دس روپے آپ کسی کی جیب سے نکلوانے ہیں جب لیٹ ہوتی ہے سیلوری تو جب کرتے ہیں نہیں مافیا تو نہیں یہاں تو بڑے ہیں ادھر ساری مافیا ہے میڈم ادھر ساری مافیا ہے میں گاریاں تو نکلوا دوں پھر میں آدھے کے انڈے کا انٹرویو دوں گا آپ کو یہ وضاحت کرتے ہیں کہ دس روپے کی پرچی آپ بیس روپے کیوں لے میڈم ادھر چلتے ہی بیس ہیں کیسے چلتے ہیں کس نے کہا ہے بیس ویسے سرکاری ریڈ جو ہے نا وہ دس ہے تو ہماری سیلوری اڑی ہوتی ہے نا تو جب ہم ایسے کر دیتے ہیں وہ بھی ہر کسی سے نہیں لیتے ہر کسی سے کیا یہ امیر ہے یہ مرسیڈیز پہ آئے ہیں یہ چھوڑ ان سے بیس کیوں لیتے ہیں آپ کی حالت نہیں رکے نا کیوں جا رہے ہیں میڈم میں گاریاں نکلوانو چوری ہو جائے کہ آپ ذمہ دار ہیں آپ چڑی کر رہے ہیں میرے باتیں دس رو운데 مزدور سوری کر سکتا ہے مزدور سوری کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے ہر کسی کو نہیں کرتے یہ دیکھیں پیسے کٹے ہوئے اور نیچے پڑچیاں دیکھ لیں کٹی ہوئے ساری سب کے پرائیس کٹے ہوئے بتائیں سر ان سے کتنا لیں گے دا سر پہ لیں گے چوہوں کتنے اس لیں اچھا تیس لیں لے دے باہی تھی دے دیو بتائیں نا ابھی آپ نے بیس لیے دس لیے میں نے ان سے کیوں بیس لیے कि یہ دیکھ لیں یہ اگر بھائی سرہ پاؤں کی طرف میرے Bronx کامر آ کیجے گا ہمیں پرسیاں کٹی پڑی پھٹی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری پرچیاں کار Portugal اوپر بیس روپے لکھا ہوا ہے اور لا Detectivetechnic اسلام علیکم کراک réقلound آتے جاتے ہیں یہ آپ티 ربا ایا جی آج آپ سے دسل میں ل reliable جاتے ہوئے بیس روپے کہنے تھے بھی لیا تھے بیس روپے واپیئے ابھی میڈیا کو دیکھے ہیں انہوں نے کہا 10 روپے اب مجھے سمجھنے آرے کہ نکلے مافیا ہے سب سے 10 نہیں لے ٹھوٹ نہیں لیتے انہوں نے یہ بھی یہ کہوں ڈھوٹ پاسے بات ہوگی آپ نے ان کو کہاں 20 روپے پھر آپ نے 10 روپے کیوں لیا نہیں نہیں 10 روپے ہی کہا تھا جاتے ہو جب پوچھا تھا تو کہہ رہے تھے 20 روپے ہیں پوچھا تھا دہتے 20 روپے ہیں ابھی 10 روپے لیے ماڈام این جوٹ کن برہے ہیں آپ نے جھوٹ کیوں بولا ایک منڈ میں پرچی دے سر آپ کے انڈر آتا ہے یہ ادارہ لی پاک یہ لاہور پاکنگ کمپنی آپ کے انڈر آتی آپ چلاتے ہیں سر ویسے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام کر لے سپیسپیکلی پاکنگ پہ لیکن آج ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سر مسائل دکھا رہے ہیں مسائل دیکھیں مافیا ایسی ہے کہ وہ شخص بات کرنا گوارہ نہیں کر رہے بیس روپے لے رہے ہیں ہے فی بائیک غریب آدمی جو بائیک پہ ہے وہ بچارہ مارسٹیز پہ تو نہیں آیا ہوا یا بی ایم ڈبلیو پہ تو آیا نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس سے بیس روپے کس تک سے لیے جا رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں غیر قرونی تجابوزات ایک اور مسئلہ اس مارکٹ کا یہ دیکھیں ریڈی بے شک غریب کی ہے غریب کو نہیں کہہ رہے لیکن سر مجھے بتائیں کہ کیا سڑک پہ یہ ریڈی لگائی جانی چاہیے یہ پارکنگ کا ایریا ہے ٹھیک ہے فوٹ پاتھ تو ایسی ہی اوکیپائیڈ ہے چلنے کی جگہ نہیں ہے لیکن جو پارکنگ کی جگہ ہے وہاں پر بھی غیر قرونی ٹھیلہ لگایا ہے وہی کچھ تو دیتے ہوں گے کوئی تو پیار محبت میں کچھ پیسے جیب سے نکال کے دیتے ہوں گے کسی نہ کسی کو تبھی تو نہ یہاں سے سٹال ہٹتے ہیں نہ بائیک کے پیسے بیس سے دس ہوتے ہیں من مانے ریٹ ہیں اور نہ فوٹ پاتھ کی جگہ خالی ہوتی ہے یہ یتیم خالہ مارکٹ ہے کبھی آپ کا گزر ہوا ہو کبھی آپ نے یہاں سے شاپنگ کی ہو تو آپ یقیناً اس پین کو سمجھ سکتے ہوں گے تو یہاں پر آنے والا ہر وہ شہری فیل کرتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر سستی شاپنگ کرے گا لیکن وہ دس کی جگہ بیس اور پھر ٹھیلے والوں کا مسئلہ اور گزرنے کا پرابلم یہ تمام انتر مسائل ہیں اسی مارکٹ کے پارکنگ کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اس مارکٹ میں اب یہ دیکھیں ان کو پارکنگ جو ہے انہوں نے دیا دکھائیں صرف پرچی دکھائیں یہ شہری ہیں ان کو انہوں نے لی پاک کی بڑا بڑی عجیب و غریب قسم کی پرچی دیا یہ پتہ نہیں سر چلتی ہے نہیں چلتی ہے یہ کیا ہے اوپر سے سب کچھ کٹا ہوا ہے یہ ٹکٹ کسٹمر کے لیے نہیں ہے یہ پوری لائن ہی کاٹی ہوئی ہے چیک کریں مافیا نے کیا انتظام کیا کس نے آپ کو پرچی دیا سر پوائنٹ آٹ کریں گے ان کو روکیں سرا خریب پلیز ڈیکیو اسلام آلیکم اسلام آلیکم اسلام چی بٹے اوکے کوئی غلی خلدہ دا را درام متعلق ایئے کیڑی پرچی پتہیں بٹے بائک چلایا بڑی دیو میں شلان دیدے ہیں کٹھائی بائک چلا لکھائے یہ تو بڑی کسی کسی استعمال کی نیکس بڑی دو میں چلا دینا اور دو میں چلادے ہیں کیوں چلان دے ہیں پرچی موسیقی 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 ہمارے پاس لگائی ہے کہاں لگائی ہے ہمارے پاس لگائی ہے کہاں لگائی ہے ہمارے پاس 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 لگائی ہے ہمار کی کسٹمر کے لیے نہیں ہے اشرت صاحب نے فون جو ہے وہ کار دیا ہے آہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں ہم دوبارہ کال ملاتے ہیں اشرت صاحب نے لاسٹ ٹائم ہم سے گلہ کیا کہ ہم نے ان کا محقف جانے بغیر پروگرام کیسے کر لیا یہ سر آپ کی قیمتی پرجی کیسے کر لیا اور اشرت صاحب اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ ان کو بہت برا لگا مائن کر لیا انہوں نے اس پروگرام کا سر آج تو آپ کی رائے جان رہے ہیں فون ملائے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ تیم خانہ میں آپ نے فون ہی کاٹ دیا سرے آم ریکارڈ ریکارڈ ہوا ہے یہ سارا کچھ کیمرے میں اور اللہ بھلا کرے یہ چلے گا بھی چل بھی رائے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس پر ریاکشن کیسا آئے گا وہ تو سے آنے والا وقت بتائے گا لیکن آپ کے ورکرز یہ کام کر رہے ہیں آپ نے یہ بات آدھی سننا بھی گوارا نہیں کی اور فون کر دیا تھاک سے بند اور مسلسل کام کر رہے ہیں میرے پرڈیویسر مسلسل فون ملائے ہیں خلیل بھائی کررل صاحب کو لیکن فون نے اٹھا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے یہ تیم خانہ چاک کا بس سٹاپ یہاں پر بسز آتی ہوں گی ٹھیک ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر مجھے بتائے کہاں پر بس کھڑی کریں گے کیا یہاں پر بس کھڑی کرنے کی کوئی جگہ ہے آئی ڈونٹ ایور تنک سو کہ یہاں پر کبھی بھی بس کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی ہوگی بس سٹاپ ہے لیکن کبھی بھی یہاں پر اس چاک پر اس بورڈ کے علاوہ بس نہیں دیکھیں کرنل صاحب کو ہم مسلسل فون ٹرائے کر رہے ہیں میرے پرڈیویسر خلیل بھائی مسلسل فون ملا رہے ہیں کرنل صاحب کو کیونکہ انہوں نے بڑا شکوا کیا تھا بڑا گلا کیا تھا انہوں نے بڑا شکوا کیا تھا بڑا گلا کیا تھا کہ بھئی آپ نے موقف نہیں لیا اب ہم موقف لینا چاہ رہے ہیں ہم کالز ملا رہے ہیں اور وہ ہماری کالز ڈینائل پر ڈال رہے ہیں مسلسل ڈینائے کر رہے ہیں موقف بھی نہیں دے رہے ہیں یہ شو جو بھی ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ لوگوں سے بات کرنا کسی سے بھی روک کر اسے سمجھایا نہیں گیا سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے جیسا مسلہ ہے تو یہاں پر ایک بریک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے کال تو ہم ٹرائے کر رہے ہیں کرنل صاحب کو لیکن ہم یہاں کے مسائل پر بھی بات کریں گے ہمارا سطح رہی گا موسیقی 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 کالز ٹرائے کر رہے ہیں کرنلشت ساپ کو یہاں پر جو پاکنگ کی نام پر مافیا قائم ہے چوری ہو رہی ہے اس پہ لیکن کالز اب جا رہی ہیں اٹھایا نہیں جا رہا پہلے نمبر بزی کر دیا گیا اور آپ کالز اگنور کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں سر آپ کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے آپ کالز اگنور نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا برہا کار دیا انہوں نے یہی کر سکتے ہیں سر آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں ہماری کے بیس ٹی میں کر رہے ہیں چلیں مسائل مزید دکھاتے ہیں سیم یتیم خانہ مارکٹ یہ دیکھیں دو ٹرانس فارمو لگے ہوئے ہیں پیرلل اور یہ جو کھمبو کی کنڈیشن ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو نٹس ہیں میں نٹس آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے اسے پہلے ذکر کیا حادثے کا اب آپ دیکھ لیں شالم مارکٹ کی کنڈیشن آپ کو میں آپ کو بتا ہوں کہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا وہاں پر اتنا برا حال تھا ایک جگہ پر پانچ پانچ ٹرانس فارمرز نصب تھے لگے ہوئے تھے اور بے یار و مددگار ایسے لگا تھا کہ یہ ایک بھی اگر شارٹ ساکٹ ہو گیا تو یہ پوری یہ پوری مارکٹ شالم تباہو برواد ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اور اس کا ذمہ دار دھونٹے دھونٹے میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں ہم کچھ بھی واپس نہیں کر پائیں گے وہی کنڈیشن یہاں پر بھی ہے آپ یہاں دیکھ لیں کہ ان کے نٹس نہیں ہیں ایک جگہ پر نٹ ہے تو دوسری جانے پر نٹ نہیں ہے آپ یہ سائیڈ وینڈو میں دونوں کو دیکھ رہے ہیں قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس چیز کی طرف پوائنٹ آٹ کر رہی ہوں اور میں اگر مزید آپ کو بتاؤں کہ یہاں کے اور مسائل کیا ہیں تو اس میں یہاں پر کڑے کا مسئلہ پاکنگ کا ایشو غائر قانونی تجابوزات بھی قائم کی گئی ہیں لیکن لوگوں سے چانتے ہیں کہ انہیں آپ کو مسائل نہیں ہوتے یہ موت اوپر ہے اس پہ تو نٹ بھی پورے نہیں لگے ہوئے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کسی ادارے کو آپ نے لیسکو کو یا وابڈا کو وابڈا تو ہے نا شکایت کا کام تو مارکیٹ یونین کا بنتا ہے وہ کریں شکایت وہ بھی نہیں کرتے ہیں میک میں آپ کو آلریڈی پتا ہے پوری دنیا کو کہ میک میں کرپٹ ہیں پورے پاکستان کے جو بھی میک میں وزیراعظم سے لے کر نیچے تک جو لوگیں سب کرپٹ ہیں مرکیٹ والے مارکیٹ والے مرکیٹ 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 والے مرکی مسئلے ہیں وہ مل کر اس مارکٹ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لوگوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام آپ یہاں پر شاپنگ کے لیے آئے ہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں اسے اوپر تو بلکل بھی جیسے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ہر چیز کی فیصلیتی دینی چاہیے عوام کو عوام تو اس میں آنے کے دیکھیں تو رسک ہے ہر کسی کے لیے شوپس ہیں شوپ کے لیے دیکھیں آپ کی شوپس بھی یہ رسک پہ کھڑ ہوئی یہاں سے کوئی بھی اس پارگیوں مگرہ کچھ ہوتا ہے تو یہ اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے مگر اس کا لوگ اچھا دے مجھے بتائیں گورنمنٹ کا تو قصور ہے اداروں کا قصور ہے یہاں پہ جو فٹ پاتھ پہ لوگوں نے غیر کانونی تجابوزاد بنائی ہوئی بلکل وہ گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور یہ چیزیں بہائر پیار محبت کے کچھ لیے اگر پارکنگ ہے ابھی تو اس کے لیے ٹریفک یہاں پہ ہر ٹائم جام رہتی ہے آپ دیکھیں یہاں بھی سارا چوک بڑھا رہتا ہے یہاں سے کیونکہ آگے چارج کرتے ہیں پیسے تو میرے خیال سے ٹونٹی رویز چارج کرتے ہیں ایک بائک کا جی پڑھ بائک کا اور یہاں پہ سینگنوں کے ساتھ سے بائکیں لگی گئی ہیں آپ کو بتا ہے کہ دس روپے ہیں بائکیں بلکل ہمیں پتا ہے مگر کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر چیز کے لیے مافیا آج کل آگے آپ کو بتا ہے کہ مافیا بہت ہر جگہ پہ ہے امران بلکل مافیا یہاں پہ کیا کر سکتے دس والی چیز بیس روپے کی بیج رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب پوچھے گئے گئے اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے آہ یاور بھائی تھوڑا سا مارکٹ کی اور بھی انگلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں بلکل جہاں پر غیر کارنوی تجاوزات قائم ہیں وہیں پر تاروں کا بے ہنگم طرح سے موجود ہونا بائک کی ترتیب بہت بوری حالت ہے مافیا بھی پارکنگ کے پر جگہ موجود ہے اب میں آپ کو کوڑا مافیا دکھانے لگی ہوں کوڑا مافیا نہیں دیکھا ہوا آپ نے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پڑا ہے کوڑا اور جو الو ایم سی کے بنز ہیں وہ ہیں جناب خالی آلموس خالی اب ہوتا ہی ہے کہ کوڑا چونکہ بکتا ہے پلاسٹک بکتا ہے چیزیں بکتی ہیں تو یہ سارا صاف کر کے یہ سارا صاف کر کے یہ لوگ اپنے بنز بنائے ہوئے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے یہ جا کے بیچا جاتا ہے تو یہ بھی ایک مافیا ہے روزگار اپنی جگہ پر لیکن کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اداروں کی ٹینکس خالی کر کے بنز خالی کر کے اپنا پیڑ بھرنے کی تیاری کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور پرچی جس پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹکٹ کسٹمر کے لیے نہیں ہے اس ٹکٹ پر کوئی رکم ادا نہ کریں اور ان صاحب کو یہ ٹکٹ تھمایا ہوا ہے اور نہ اوپر کوئی رکم لکھی ہوئی ہے اور آپ سے کتنے روپے مانگے گئے ہیں بیس روپے مانگے گئے ہیں آپ نے پوچھا ان سے کہ دس روپے نہیں دس روپے ہیں نہیں یہ میں نے نہیں پوچھا لیکن اب پوچھوں گا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لاؤ ہے تو آپ کیوں لے رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف دس روپے ہیں پٹسٹر میں بھی دس روپے چھوٹ گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں یہ چارج کر رہے ہیں بس دس روپے یہ نکلوارے ہیں ہاں جی لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا شو کرنے کا پارکنگ ایشو پر ہم تو بچارے یتیم خانہ جو مارکٹ ہے اس کو چیک کرنے آئے تھے لیکن یہ پرچی دیکھی ہم نے صاحب کی تو ہم نے کہا نہیں ان کے دکھ میں ہم براؤر کے شریک ہے عوام کی جیب پر جو دس دس روپے کی چھوٹیاں چھوٹی 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 چھلائی جا رہے ہیں ہمارا بنتا ہے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو بتا یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں یہ خزانے ان کے بڑھے جاتے ہیں ہم لوگ غریب کے غریب ہو جاتے ہیں ہاں جی دس روپے تو انہوں نے ریلیف دیا ہے پیٹرول تو پھر ادھر بھی ریلیف ہی ہے یہ لوگ چارج کرتے ہیں بیس نہیں کرتے ان کے ساتھ وہ اس لیے کہ دس بیس کے لیے کیا بیس کریں وہاں کے دس روپے جو چھوٹے ہوا ان کی جیب میں یہاں سے جا رہے ہیں اوپر تک جا رہے ہیں یہ صحیح بات ہے اوپر تک جا رہے ہیں پھر میں کہوں گی ارادہ کوئی نہیں تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مافیا ہے اندر جو مافیا ہے باہر جو مافیا ہے تمام تر لوگ مافیا کا حصہ ہے میں کوشش کروں گی کہ جن شخص نے ان سے یہ دس روپے کی جگہ بیس روپے کا مانگا ہے اس پرچی پر ان سے بات کر لیں کہ انہوں نے کس بنا پر مانگا ہے یہ دس سے بیس روپے اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام عمران ہے انہوں نے آپ سے پرچی لی ہے آپ نے ان سے لی ہے ہاں جی۔ یہ دی جو یہ سٹینڈ پر جی۔ یہ والی پرچی دی آپ نے جی جی۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ کہ اس کے پر لے کہ یہ کسٹمر کے لیے نہیں ہے پھر آپ نے کیسے دی؟ کیونکہ وہ ہمارے پاس کافیانا ہو تو اتوار سندے والے دن چلا دے ہیں کیسے؟ کافی کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے میرے پاس سر آپ مرد ہیں میں تو نہیں کر سکتی آپ ان کی جیب چرچک کر رہے ہیں کافی نہیں ہے میرے پاس وہ کاری� نہیں ہے کوپی نہیں ہے تو کام نہیں ہے کام نہیں ہونا چاہیے کام کیسے چل رہا ہے کام تو خطوعت کر kamera پرچی دے کے کام کر رہا ہے اب آپ نے پرچی دایی کیسے پرچی کہیں سے نکالی نا پرچی پہلے دیتی پہلے پہلے دیتی تو کیوں films پرچی یہ تو پرچی دے ہی نہیں سکتے کونسی والی یہ والی لی پارک کی پرچی ہے اوپر آپ نے خود پڑھ کے بتایا کہ یہ اس پر حکومت آنے ہوں سب تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنڈے والے دن کاپیاں نہیں ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں تو پھر ہم پرچی لگا دیتے ہیں آپ اس پر پرچی پھاڑ کے دے دیتے ہیں تو آپ نے کجھے بولا یار بیس روپے دے کے جانا آپ نے بولا تھا نا بیس روپے کس چکرنا مانگ بیس روپے بیس روپے بھائی کی فازت کے بیس روپے بیس روپے اگر اس پر گم جاتی ہے اس پر تو ایف روپی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ نے دے کیسے دیئے پرچی اوپر سے بیس روپے مانگ رہے ہیں دس کی جگہ پھر کہہ رہے ہیں حکومت آنے ہی فازت کے لیے مانگ رہے ہیں بیس روپے بول رہے ہیں آپ دس روپے کی مانت نہیں کر رہے ہیں آپ کی تلخاطر بندے ہیں میں مانت کر رہی ہوں اور میں اپنے مالک کو جا کے کہوں کہ ایکسرہ پیسے کاٹوں گی کیونکہ میں اپنا کام کر رہی ہوں یہ تو جھوٹ ہے سرا سر زیادتی ہے عوام کے ساتھ سوری زیادتی ہے ان کی لاکھ روپے کی چیز جو ہے وہ اس کے لیے میں بیس روپے لے رہا ہوں تو یہ زیادتی ہے چھوڑ کے کوئی اور کام کر لے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے دس روپے کے اوپر دس روپے کس شکر میں لے رہے ہیں یہ بتا دیں تو اپنی واضح یہ کس شکر میں لے رہے ہیں اس لیے لے رہا ہوں کہ بائی کی فاضح کے لیے لے رہے ہیں میری بات تو سن لیں وہ اپنی ذمہ داری پر چھوڑ جائے گا اگر چھوڑی ہو گئی تو سوری پارک ذمہ دار نہیں ہوگا تو بیس روپے ہم اس لیے مانگتے کہ ہم ہم کھڑے ہیں آپ کی بائی کی نہیں جائے گی یہ مجھے دیں اس پر چیپے ذمہ داری آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کے بیس لے رہے ہیں ذمہ داری بھی لے رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے آپ بیس روپے دے کے جائے گی نہیں یہ تو باتیں ہوئی نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اشور نہیں کہا کہ آپ کی بائی گم سکتی ہے یہ تو ہوسکتی ہے نا نہیں پارکنگ پہ گمتی تو نہیں اکھ کے دیا تھا انہوں نے اس کے اوپر کہ نہیں بائیک کہیں نہیں جائے گی یہ نہیں لکھا تھا یہ نہیں کسمر کو بلہ رہی ہیں کسمر سے پوچھ رہی ہیں آپ آپ کسمر سے پوچھے انہوں نے کیا ڈیو ہمارے پاس کیوں لگائی ہے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے آپ گورننٹ ملازم ہیں تنخواہ دے ہیں کی تنخواہ دے ہیں لیٹے ہیں کی ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں کتاروں کو آپ پیسے لیتے ہیں میں آدمی ہوں میں ورڈ دیتی ہوں میں ٹیکس دیتی ہوں میں بھی دیتا ہوں یہ چوری کر رہا ہے یہ میند نہیں کر رہا ہے یہ دو نمبری کے پیسے لے رہے ہیں دس کی جگہ بیس لے رہے ہیں دو نمبری کے پیسے دے لے پھر ڈیٹائی دے کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم بائک کی حفاظت کر رہے ہیں جو کسی طور بھی اس مارکٹ میں نہیں ہے آپ کنڈیشن تو دیکھ رہے جو یہاں پر دکان دار ہیں جو کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایک دفعہ پہلے بھی آتشدگی کا واقعہ پیش آتی ہے نقصان بھی ہوا ہوگا نقصان کافی ہوا تھا آپ لوگوں نے کیا 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 کمپلینٹ کی کوئی ادارے کے بندے نے آ کے چیک کیا کمپلینٹ ہاتھ دفعہ جاتی ہے لیکن عمل درامت کچھ بھی نہیں ہوتا ہیتا عمل درامت کسی قسم کا نہیں ہوتا آتے ہیں سروے کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں نقصان ہوا کوئی مالی نقصان آدھی یہ جو نیچے دکانے ہیں دو تین یہ اکٹھی جال گئی تھی جال گئی تھی نقصان ہوا رہا کسی نے اس کا ازالہ بھی نہیں کیا نقصان ہوا اور ازالہ بھی نہیں کیا اور ابھی بھی کنڈیشن یہی ہے یہی کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں جو مجھے نظر آ رہا ہے میں چاہوں گی کوشش کر لوں وہ دیکھیں یہ پوری کی پوری تار جو گزر رہی ہے وہاں این تک دیکھ لیں پورا کا پورا جمگٹھا لگا ہوا ہے جال بنا ہوا ہے اور اکثر وائر جو ہیں وہ کورڈ بھی نہیں ہے یعنی جو کور اور ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے وائر کے اوپر وہ بھی نہیں ہے وائر کے اوپر اور یہاں پر ظاہر ہے لوگوں نے کام تو کرنا کاروار تو کرنا البتہ لیکن یہاں پر پہلے آدھر صدقے کا واقعہ پیش آگیا تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس مارکٹ کی کوئی ایک مسائل پہ بات کریں ایک مسئلہ پہ بات کریں تو سمجھ میں بھی آئے یہاں پر تو مسائل کے امبار ہیں یہاں پر تو ڈھیر ہے مسئلوں کا پاکنگ کا ایشو دیکھ لیں تو مسئلہ ہے یہاں پر لوگوں کے لیے جو فٹ پاتھ ہے وہ اوکیپائی کیا گیا ہے وہ مسئلہ ہے پھر ہائی ٹینشن وارڈز جو یہاں سے گزر رہی ہیں اس پر کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی ہے بارہاں واقعات پیش آگئے افسوسناک واقعات پیش آگئے مگر اس کے بعد بیداروں نے ایکشن نہیں لیا وابڑا سلت جائے سر آپ رزق حلال کمارے ہیں تو ذرا آ کر یہاں لوگوں کی کنڈشن نہیں دیکھ لیں پھر دوسری جانب جو غیر قانونی تجاوزات ہیں اس کی بھرمار ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں پرابلم ہوتی ہے پھر تیسرا بڑا جو آئی وڈ سے چوتھا بڑا ایشو ہے اور یہ کینن بڑا ایشو ہے کیونکہ ہم نے کرنل صاحب کو بارہاں کال ملائی ہے کہ سر آہیں ذرا بات کر لیں لیکن ٹھیک ہے آپ کا مہوڑا آپ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن پاکنگ کے یہاں پر بے تہاشا ایشو ہیں جتنی پاکنگ کی سپیس ہے زیادہ اوکیپائی کیے گئی ہے اور دس روپے کی جگہ بائیک سے بیس روپے وصول کی جا رہے ہیں یہاں کے ٹھیکی داروں کے نام بھی ریکارڈ پہ آ چکے ہیں جو ووکس یہاں کام کر رہے ہیں ان کے نام بھی ریکارڈ پہ ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ صفائی کا مسئلہ الو ایم سی کے بنز خالی ہیں جو صفائی مافیا ہے جو دوسرے طریقے سے پورا کا پورا کڑا اکٹھا کر کے بیچتے ہیں یہ ایک الگ مافیا ہے تو ایک مسائل دو مسائل مسائل کے امبار یہ آج ہم نے آخر کیوں کی ٹیم نے آپ کو یتیم خانہ وزار کے دکھائیں ہیں امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے بعد تھوڑی بہت چینجنگز شاید کی جائیں ہو سکیں تو بہتر ہوگا بہرحال ہمارا کام ہے سچ دکھانا سچ بتانا اجازت دیجئے اللہ حافظ